تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سردی کے موسم میں اگر آپ کا مکھن نہیں نکلتا ہے مکھن نکالنے میں کافی مشکل ہوتی تھنڈا یا گرم پانے ڈالنے پر بھی جلدی سے مکھن نہیں بنتا ہے آج میں آپ کو نمک سے مکھن بنانے کا ایسا طریقہ بتانے والی ہوں جس سے آپ دیکھ کر خود ہی حرار ہو جائیں گے کہ نمک سے کس طریقے سے مکھن بن سکتا ہے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو پریز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو بھی ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنا اس کا کمیسٹیجک نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ جو میں طریقہ بتانے والی ہوں اس میں آپ کو نہ تو بہت دیر تک ملائی کو رکھنا ہے فریز سے نکال کے اور نہ ہی آپ کو اس میں گرم یا تھنڈا پانی ڈالنے کے ضرورت ہے بہت سارے لوگ ملائی کو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں تو ایسا بھی آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے کئی وار ایسا ہوتا ہے کہ ملائی زیادہ گرم ہو جاتی ہے گرم کرنے پر اور پھر بھی اس میں سے مکھن نہیں نکل پاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جس طریقے سے آپ مکھن نکالتے ہیں تو دیکھیں میں نے ایک سپون لیا ہے تو اس ملائی کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ ملائی میں نے چھے سے سات دن کی ہے تو دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ سے ہی ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو دیکھیں ملائی بہت تھنڈی ہے ابھی تو میں نے اس میں کسی طریقے کا پانی کا یوز نہیں کیا تو دیکھیں اس میں میں اب دو پنچ نمک ڈال دیتی ہوں دیکھیں اسنا نمک میں نے بچا لیا ہے تو اب اسے ہم واپس سے مکس کر دیتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے نمک سے مکھن بناتے ہیں تو آپ کا بہت جلدی مکھن بن کے تیار ہو جاتا تو دیکھیں اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اور میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیتی ہوں تو دیکھیں نمک ڈالنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ملائی تھوڑی سی پھول جاتی ہے اور دودھ جو ملائی سے ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بہت سانی سے آپ کا دو سے تین منٹ میں مکھن بن کے تیار ہو جاتا ہے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو دیکھیں کتنی جلدی آپ کا مکھن بن کے تیار ہو جائے گا اس میں آپ کو بلکل بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو اسے مکسی میں ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو اس میں تھنڈا یا گرم پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی اس کو مکس کرتی ہوں اور بہت ہی جلدی آپ کا مکھن بن کے تیار ہو جائے گا نمک ڈالنے سے ملائی فول جاتی ہے جسے مکھن آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے میں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو دیکھنا آپ کتنی جلدی مکھن نکل آتا ہے اور دوسر سارا الگ ہونا شروع ہو جائے گا ایک منٹ ہو گیا ہے اسے اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے اور دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو دودھ ہے وہ مکھن میں سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے دودھ یا لسی جو بولتے ہیں آپ دیکھئے اسے میں آدھا منٹ تک اسی طریقے سے اور فیٹ لیتی ہوں بہت آسانی سے آپ نمک کی ہیلپ سے مکھن نکال سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اچانک سے کبھی مکھن کی ضرورت پڑ دے ملائی تو سبی کے گھروں میں رکھی ہی رہتی ہے تو آپ اس طریقے سے بہت ہی جلدی مکھن نکال کے آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں کتنی جلدی یہ لسی یعنی دودھ الگ ہو چکا ہے تو میں نے اس میں کسی بھی طریقے کا جامن یعنی جاگ نہیں لگایا تھا تو میں نے اس میں کسی بھی چیز کا یوز نہیں کیا ہے جس طریقے سے ہم ملائی سٹور کرتے ہیں دہی لسی کا میں نے بلکل بھی اس میں یوز نہیں کیا ہے تو دیکھئے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں سارا مکھن بن کے رہری ہو چکا ہے تو اب چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی مکس کر سکتے ہیں تو کتنا اچھا دیکھیں بلکل وائٹ مکھن بن کے تیارے میں یہاں پہ بفیلو ملک آتا ہے اس لیے مکھن وائٹ ہے تو چلی اب اس میں میں نکال لیتی ہوں تو تھوڑا سا میں اس میں پانی مکس کر دیتی ہوں تاکہ مکھن جو ہے وہ اچھے طریقے سے دودھ سے الگ ہو جائے چمت سے میں سارا مکھن ادار لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا مکھن بن کے رہری ہو گیا ہے اس کی سائٹس میں سے اچھے سے مکھن نکال لیتے ہیں سارا مکھن دیکھیں ایک ہی جگہ اکٹھا ہو گیا ہے درودھر بھی نہیں فیلا ہے کتنا اچھا سا مکھن بن کے رہری ہو گیا ہے تو جب بھی آپ کو مکھن کی ضرورت ہو اچانک سے مکھن تو ختم ہو ہی جاتا ہے اور آپ اس طریقے سے گھر پہ رکھی ہوئی ملائی سے دو منٹ میں مکھن نکال کر رہری کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پرانٹھوں کے لیے یا آپ اس کا دیسی گھی بھی بنا سکتے ہیں بہت یہ سان ٹرک ہے آپ پر نمک کا یوز کر کے مکھن بہت ایزی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو دودھ جو ہوتا اس میں بچ جاتا ہے اس کا پانیر وغیرہ بنا لیتے ہیں تو اگر آپ بھی اس کا پانیر بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں تو چلیے اسے میں الگ کر دیتی ہوں مجھے ابھی اس کے پانیر کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے کتنا اچھا ہمارا گھر کا مکھن بن کے ریڈی ہے اس طریقے سے آپ بہت ایسانی سے نمک ڈال کے مکھن بہت ایزی بنا سکتے ہیں جب من ہو جب مکھن نہ ہو بہت آسانی سے نمک ڈال کے آپ مکھن بنائیے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مدھولیے گا